پر مور ویڈیوز یوکین سبسکرائب آور چینل ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے برادرین ملک یا اللہ تبارک وطالب کا ہم لوگوں پر کروڑ خواہ احسان ہے کہ اللہ تبارک وطالب نے ہمیں ماہ رمضان شریف عطا فرمایا کہ جس کی محبت بری ساتھوں سے رحمت بری ساتھوں سے بہار اور بادامہ ساتھوں سے ہم محسوس ہو رہے ہیں اور یہ بھی آپ کے علم میں کہ آج کا یہ جمعہ المبارکہ ماہ رمضان شریف کا دوسرا جمعہ المبارکہ برادرین ملک یہی وہ ماہ مبارکہ تھا کہ جس کی سترہ تاریخ کو میدان بدر میں مسلمانوں نے کافروں کے غرور اور تکبر کو خاک میں ملا دیا تھا کہ کافر بری کرو فرق کے ساتھ بری راؤنت کے ساتھ مکہ شریف سے اپنے اپنے گھروں سے نکلے اور ان کی سوچ یہ تھی کہ آج ہم اسلام کو ختم کر دیں گے مسلمانوں کو مٹا دیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ حیات کو ہم بجا دیں گے اور وڑی تیاریوں کے ساتھ وہ میدان بدر پہنچے کفار کی تعداد سالے نون سو یا ہزار کے لگ بک اور مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ کے لگ بک ہے کافروں کے پاس لڑنے کے لیے ساری سارا اسلام موجود ہے اور مسلمان بلکل نہتے ہیں اور بلوی قسمہ پرسی کے عالم میں یہاں تک پہنچتے ہیں اور پھر جنگ بدر میں ایک موقع ایسا دیایا کہ حضور کریم علیہ السلام نے اپنے سر ناس کو سجدے میں رکھ دیا اور اپنے رب سے ارز کرتے ہیں کہ اے اللہ تبارک وطالہ تو دیکھ رہا ہے کہ کافر کتنے کرد و فرق کے ساتھ یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ مولا یہ مٹھی بر مسلمان ہیں کہ جنہیں میں نے جمع کیا اور یہ مسلمان تیری توحید کے ڈنکے بجاتے ہیں مولا اگر آج ان کو کچھ ہو گیا اگر یہ سب کے سب مارے گئے تو آئے اللہ تبارک وطالہ پھر اس زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجل کریم فرماتے ہیں کہ ایک عجیب سے رکت تاری ہو گئی اور پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور کریم علیہ السلام کے دوش مقدسہ پر موجود چادر چادر مبارکہ زمین پر جلوہ گر ہو گئی اور حضور کریم علیہ السلام اس انداز سے دعا فرما رہے تھے کہ ایک عجیب و غریب کیفیت سب پر تاری ہو گئی پھر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اور صحابہ اکرام نے دیکھا کہ آسمانوں سے فرشتوں کی فوجیں آنا شروع ہو گئی حضرت مولا علی کرم اللہ وجل کریم فرماتے ہیں کہ بس پھر کافروں کی گردنیں تن سے جدہ ہو کے گرتیں گردنیں تو کٹتیں لیکن وار کرنے والا دکھائی نہیں دیتا حضرت مولا علی فرماتے ہیں جن کافروں کو مسلمانوں نے مارا تو ان کی نشانی یہ تھی کہ ان کی گردن پر گردن کٹنے کے بعد تھون نکل رہا تھا لیکن جن کافروں کو فرشتوں نے مارا تو ان کی نشانی یہ تھی کہ ان کی گردنوں پر جلنے کے نشانات تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ کسی شولہ دار چیز سے کسی گرم چیز سے اس کی گردن کٹ گئی دھو یا جلادی گئی ہو اللہ اکبر یہ معاملہ بڑا عجیب و غریب تھا اور یہ منظر بھی بڑا عجیب و غریب تھا اور پھر دنیا نے دیکھا کہ مٹی بر مسلمانوں نے کافروں کی بسات کو پلٹ کے رکھ دیا اور اسلام کا برشن انس تین سو تیرہ مسلمانوں نے بلند کر دیا اور اسلام کی بنیادوں کو اتنا مضبوط اور مستحقم کر دیا کہ اس وقت سے لے کر اہود تک اور اہود سے لے کر کرولا تک اور کرولا سے لے کر اس آج کی تاریخ تک کافروں میں کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مسلمانوں کی بنیادوں کو ہلا سکے وہ اسلام کے پرشن کو گرا سکے تو برادران ملت یہ وہ اعجاز تھا اور یہ وہ کرشمہ تھا کہ جو اس وقت تین سو تیرہ مسلمانوں نے دنیا کے سامنے کر کے دکھایا اور اس بوڑے آسمان نے ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ مسلمان جس طریقے سے بے خوفی سے لڑ رہے تھے بے جس طریقے سے وہ ان لوگوں کا مقابلہ کر رہے تھے ایسا منظر اس بوڑے آسمان نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے میدانِ بدر میں مسلمانوں پر احسانِ عظیم فرمایا اور اسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآنِ مجید و فرقانِ حمید میں ایک مقام پہ فرمایا آیت نمبر ایک سو تیس ہے چوتہ بھار رہا ہے اور سورہِ آلِ عمران ہے ملک کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِمْ وَأَنْتُمَ دِلَّا فَتَّقُ اللَّهُ لَعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ اور بے شک قرآن فرما رہا ہے کہ آئے مسلمانوں اللہ تبارک و تعالی نے بدر میں اس وقت تمہاری مدد فرمائی کہ جبکہ تم بلکل بے سرو سامان تھے تو تم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو تاکہ تم اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کر سکو میرا درہ نے مل لکھ اب گفتگو کو میں آگے بڑھاتا ہوں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ وہ کیا وجہ تھی کہ جو جنگ بدر ہونے کا سبب بنی وہ کیا وجہ تھی کہ کافر اتنے کرو فر کے ساتھ مسلمانوں کے قتل کے در پہ ہو گئے وہ کیا وجہ تھی کہ جو حضور کریم علیہ السلام جیسی شخصیت کو کہ جنہیں قرآن رحمت اللی العالمین فرمائے اور جن کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہو حضور جیسی عظیم شخصیت کو میدان بدر میں اترنا پڑا ہو وہ کیا وجہ تھی کہ حضور جیسی شخصیت کو بھی تلوار اٹھانی پڑی ہو وہ کیا وجہ تھی کہ یہ کافر اتنا بگڑ کیوں گئے تھے یہ مسلمانوں کے قتل کی اتنا در پہ کیوں ہو گئے تھے بردرن ملت یہ آج کے دور کا بڑا سوال ہے اور آپ اس سوال کو اٹھائیں اور اس سوال کے جواب میں آپ کو کئی کتابیں کھنگال نہیں پڑیں گے اس کے بعد کہیں جا کر کے بلکل آپ کہیں گے کہ جو بات آپ نے کہی ہے سو فیصد ہی وہ بات بلکل درست ہے کہ وجہ اس کی یہ تھی کہ حضور کریم علیہ السلام کے جبل سفا پر ارشاد فرمائے گئے چند کلمے اور چند جملے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ بدر ہونے کا سبب بنے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کلمات اور وہ جملے کیا تھے تو بردرن ملت آئیے ہم کتابوں پر ذرا اپنی نگاہیں دوڑاتے ہیں حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریفہ جس وقت چالیس برس کی ہوئی تو حکم الہی آن پہنچا کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اعلان نبوت فرما دیجئے اور لوگوں کو میری عبادت کی دعوت دیجئے جس وقت حضور کو رب کا یہ حسین پیغام ملا تو حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم دعوت علیہ الحق دینے کے لیے ان کی طرف بڑھنے لگے یہاں پر تھوڑا رکھو مسلمانوں میں آپ کو بتاؤں کہ وہ سارے کافر دور جالیت کو پورا دیکھیں وہ حضور سے بڑی محبت کرتے تھے وہ حضور سے بڑا پیار کرتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اعلان نبوت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے حضور کریم علیہ السلام کے والد محترم کو دیکھا تھا اور بچپن سے لے کر جوانی تک وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی زندگی سے واقف تھے انہوں نے حضور کریم علیہ السلام کے دادا عبد المطلب کو دیکھا تھا اور ان کے بچپن سے لے کر جوانی تک وہ ان کی زندگی سے واقف تھے انہوں نے حضور کی مادر مہربان سیدہ تیبہ تحیرہ حضرت آمنہ کو دیکھا تھا اور ان کی پاکیزہ کردار سے وہ اچھی طرح سے واقع تھے حضور سے لے کر حضور کے داداؤں تک اور حضور کی نانی حضور کی والدہ سے لے کر حضور کی نانیوں تک آنکھ اوپر تک چلے جائیں وہ سب کے سب لوگ اس بات کے قائل تھے کہ یہ گھرانہ ایسا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی فیل مقروع کبھی ارتکاب نہیں کیا ہے اللہ اکبر اعلان نبوز سے پہلے وہ بڑی محبت کرتے اور پھر انہوں نے زندگی میں اپنی حضور کا بچپن دیکھا وہ جانتے تھے کہ حضور جس گلی سے گزرتے ہیں تو درخت مصطفیٰ کو سجدے کرتے ہیں حضور جس چیز کو اشارہ کر دیں تو وہ چیزیں جلے سمیٹ کے حضور کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں اور کنکریہ ہیں کہ جو حضور کی عظمت کا کلمہ پڑھنے لگ جاتی ہیں وہ اعلان نبوز سے پہلے حضور سے بڑی محبت کرتے تھے اور بڑا پیار کرتے تھے اب ذرا مسلمانوں سوچو تو صحیح کہ ایک ایسا معاشرہ کہ جو بت پرستان آقائد و نظریات رکھتا ہو جن کے گھروں میں بت بنتے ہو اور جو اپنے بتوں کو اپنی محبت و مرکز کا محور تصبر کرتے ہو اور بتوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو اور ان بتوں کے بارے میں جتن کہہ دینا کہ لوگوں یہ دو پھتر کی بے جان مرتیہ ہیں ان کو چھوڑ دو آرہو میں تمہیں خدا عبادوں لا شریع کی عبادت کی تعلیم دیتا ہو مسلمانوں یاد رکھو کہ یہ ہر کسی کا کام نہیں ہوتا یہ ہر دل کا کام نہیں ہے یہ کام مسیح کا ہوتا ہے کہ جس کی مدد اللہ تبارک وطالہ فرماتا ہے اللہ اکبر اب حضور کریم علیہ السلام سے سب محبت فرماتے ہیں اور حضور کی عزت کرتے ہیں ادھر حضور کا حکم ملتا ہے کہ اے میرے محبوب آپ اعلان نبوت فرما دیجئے اور لوگوں سے کہیے کہ لوگوں میں تمہیں خدا عبادوں لا شریع کی عبادت کی تعلیم دیتا ہو قولو لا الہ الا اللہ تفلہو اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو فلا پا جاؤ گے اللہ اکبر اب حضور کو جس وقت یہ پیغام ملا تو دوستو یاد رکھنا کہ حق بات کہنے میں اور اس معاشرے کو دیکھتے ہوئے میں اور تم تو ڈر جائیں گے لیکن یاد رکھو کہ اللہ کے نبی کو کسی کا خوف نہیں ہوتا اللہ کا نبی صرف ڈرتا ہے تو وہ اللہ کی ذات سے ڈرتا ہے اسے کسی کا خوف نہیں ہوتا اب حضور کریم علیہ السلام کو یہ پیغام ملا حضور کریم علیہ السلام نے جبل صفحہ کا انتخاب فرمایا اس کی وجہ کیا ہے تو دوستو یاد رکھو کہ دور جاہلیت کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ جس وقت کوئی شخص کوئی اہم اعلان کرنے والا ہوتا تو وہ بڑے سے پھتر پہ کھڑا ہو جاتا یا اونچی سی چوٹی پہ کھڑا ہو جاتا اور کہتا لوگو سنو مجھے تم سے ایک اہم بات کرنی ہے تو لوگ سمجھ جاتے کہ اس طریقے کو اس نے اختیار کیا ہے تو ضرور کوئی اہم اعلان ہونے والا ہے جیسے کہ آج کے دور میں اگر مسجد کا لاؤڈ شپیگر آن ہو اور کوئی اعلان کرنے والا کہے کہ لوگو اعلان سمات فرمائیے تو سارے کان اس طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ بار بار ایسا نہیں ہوتا یقینا کوئی اہم اعلان ہے چلو ہم اس کو سمات کرتے ہیں تو بالکل اس کو ایسا ہی سمجھ لو اللہ اکبر حضور کریم علیہ السلام نے جبل صفحہ کا انتخاب فرمایا اور حضور کریم علیہ السلام اس کی طرف رما دوا ہو گئے وہ پورا نقشہ اپنے دماغ میں رکھو کہ دور جالیت میں بت پرست ہیں کافر ہیں مشریک ہیں یہ سب حضور سے محبت کر رہے ہیں اور حضور کو حکم ملتا ہے کہ آپ اعلان نبوت فرما دیجئے اور حضور اس کو جانتے بھی ہیں کہ جس وقت میں ان سے کہوں گا کہ لات منات حضور یہ سب پتر کی بے جان مرتیہ ہے یہ سب میری جان کے دشمن بن جائیں گے یہ سب میرے گھر والوں کی جان کے دشمن بن جائیں گے لیکن یاد رکھو کہ نبی کا کام نبی کا کام جو کام ہمیں مشکل لگتا ہے نبی کے لیے وہ کام بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ اللہ کی مدد نبی کے شامل حال ہوتی ہے حضور کریم علیہ السلام نے چلنا شروع کر دیا اس کے بعد میرے آقا جبل صفحہ پر رونہ کفروس ہو گئے اور جبل صفحہ پر رونہ کفروس ہونے کے بعد حضور کریم علیہ السلام نے آواز بلند کی فرمایا کہاں ہے قبیل بنی فہر آؤ میں مصطفیٰ تم سے کچھ کہنا چاہتا ہو بنو عدی آؤ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہو بنو تین آؤ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہو بنو عبددار آؤ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہو آؤ بنو مرزوم تم بھی آؤ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس وقت تو لاؤٹ تھا نہیں مائک تھا نہیں اور حضور جبل صفحہ پر بلندی پر کھڑے ہو کے لوگوں سے فرما رہے ہیں سارے قوائل کو بلا رہے ہیں کہ آؤ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں تو یہ آواز حضور کی کس طرح سے جائے گی اور کس طرح سے پہنچے گی یاد رکھو یہ سوال وہی سوچ سکتا ہے کہ جس نے غوث پاک قداما نہ دھاما ہو وہ نہ جس نے غوث پاک قداما تھاما ہے وہ جانتا ہے کہ جب حضور کی اولادوں کی اولاد غوث آزم گفتگو فرمائیں تو بغیر اس بھی کر کے ستر ہزار کا مجموع سنیں تو جب جد کریم مصطفیٰ گفتگو فرمائیں تو کیا آواز سب کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی ہوگی اللہ ہوا کبر حضور کریم علیہ السلام نے صدائیں بلند فرمائی اور واقعتاً بالکل ویسا ہی ہوا جیسا میں نے آپ سے کہا کہ حضور کی سوٹی لہرے یہ فضاء میں تموش کردے لگ گئے اور جو لوگ اپنے گھر میں تھے بہار تھے بازار میں تھے سب کے کانوں میں حضور کی وعواظ پہنچنے لگ گئی اب سب کے سب اس طرف چلنے لگے کہ چھدو یہ آواز تو فلا جگہ سے آ رہی ہے اور یہ آواز یہ آواز عبداللہ کے لخت جگر محمد کی آواز ہے احمد کی آواز ہے چلو ہم اس طرف چلتے ہیں اللہ اکبر اب سب کے سب آگا ہے حضور قریب علیہ السلام جبل صفا پہ رون قفروس ہے اور یہ سارے کے سارے لوگ حضور کے سامنے نیشے موجود ہیں اب ذرا غور کرو لوگو میں حضور کی انداز مقاتبت پر اور میں حضور کی انداز قطابت پہ قربان ہو جاؤں یاد رکھو تم دنیا کے سارے قطیبوں کو جمع کر لو سارے قطیب بھی جمع ہو کر ان جیسے کروڑا اور لے آو وہ سب مل کے بھی انداز پیدا نہیں کر سکتے جو اللہ نے جانے کانا پیار مصطفیٰ کے وجود میں رکھا تھا حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم اب لوگوں کی طرف متوجہ ہیں اب ذرا دہان دو حضور نے فرمایا اللہ کو یہ بتاؤ کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو یہ بتاؤ کہ تمہاری میرے بارے میں کیا رائے ہیں بولو تم میرے بارے میں کیا آرہ دیتے ہو یہاں پر تھوڑا رکھو سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالہ نے تو اپنے محبوب سے کہا تھا کہ محبوب آپ اعلانِ نبوت فرما دیجئے اور لوگوں سے کہیے قولوا لا الہ الا اللہ تفلے ہو لیکن حضور یہاں پہ رونہ قبروس اور فرما رہے ہیں کہ لوگوں تم بتاؤ مجھے کیا سمجھتے ہو میرے بارے میں کیا کہتے ہو کچھ سمجھے لوگوں بات یہ ہے ذرا غور کرو کہ حضور رب کو منوانے سے پہلے اپنے آپ کو منوارے ہیں کیونکہ حضور جانتے ہیں کہ جب لوگ مجھے کو نہیں مانیں گے تو میری دعوت کو کیسے مانیں گے جب لوگ مجھے کو نہیں مانیں گے میرے ارشاد کو کیسے مانیں گے جب لوگ مجھے کو نہیں مانیں گے تو میرے کلام کو کیسے مانیں گے اللہ اکبر آج لوگ کہتے ہیں نا کہ یار یہ سنی علماء بھی بڑے عجیب ہیں جب دیکھو گفتگو کرتے ہیں تو ملاد مصطفیٰ پر جلسے کا عنوان ہوتا ہے محبت مصطفیٰ گفتگو کرتے ہیں محبت مصطفیٰ پر جب دیکھو گفتگو کرتے ہیں حسن مصطفیٰ پر جب دیکھو گفتگو کرتے ہیں علم مصطفیٰ پر جب دیکھو گفتگو کرتے ہیں وجاہت مصطفیٰ پر جب دیکھو گفتگو کرتے ہیں تو موجزات مصطفیٰ پر آخر یہ سنی علماء یہ توحید پہ گفتگو کیوں نہیں کرتے یہ اللہ کی وحدانیت پہ کیوں نہیں بلکتے جب دیکھو عظمت رسول ذکر رسول حسن رسول وجاہت رسول موسات رسول میں کہتاو یہ سوال ہم سے نہیں کرو یہ سوال پھر حضور سے کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے تو فرمایا تھا کہ محبوب آپ لوگوں سے کہہ دے اونو لا الہ الا اللہ تفلہو اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کہوگے تو فلا پاؤگے لیکن حضور فرما رہے لوگو بتاؤ تم مجھے کیا سمجھتے ہو میرے بارے میں کیا کہتے ہو کیونکہ حضور جانتے ہیں کہ جب یہ لوگ مجھ کو مان لیں گے تو میری دعوت کو مان لیں گے میرے ارشاد کو مان لیں گے تو یہی وجہ ہے کہ ہماری محبیلوں کا عنوان ذکر مصطفی اور نات مصطفی حسن مصطفی وجاہت مصطفی موسات مصطفی اس لیے ہوتا ہے کہ جب تم حضور کو تمام خوبیوں کے ساتھ مان لگے تو پھر تمہارے دل بھی کیا اٹھیں گے کہ جب بننے والے مصطفی ایسے ہیں تو ان کو بنانے والا خدا کیسا ہوگا جب تم مصطفی کو میرے آقا کو عظمتوں کے ساتھ مان لگے دل کے ساتھ مان لگے جب تمہارے قلوب بھی یا رسول اللہ کہنے لگ جائیں گے تو مسلمانوں پھر یاد رکھو کہ ہر ایسا شخص جو حضور کو دل سے ماننے لگے گا خدا کی قسم پھر اس کی سمجھ میں آئے گا کہ جب مصطفی کا مقام اتنا بلند ہے تو مصطفی کو بنانے والے رب کا مقام کس قدر بلند و بالا ہوگا اللہ اکبر یہی وجہ ہے حضور نے فرمایا لوگو بتاؤ تم مجھے کیا سمجھتے ہو اب لوگ حضور کو سمجھے ہوئے تھے حضور کا بچپن مبارکہ انہوں نے دیکھا حضور کی ابردی ہوئی جوانی انہوں نے دیکھی پچیس سال میں حضور کا نکاح خدیجت القبرہ سے ہوا وہ انہوں نے دیکھا حضور کی اولادوں کو انہوں نے دیکھا یہ سارے معاملات وہ دیکھ چکے تھے حضور کو سمجھ چکے تھے کہنے لگے اے محمد ابن عبداللہ آپ جو فرماتے ہیں نا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو مجھے کیا سمجھتے ہو تو ہم آپ کو دل سے مانتے ہیں ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں ہم آپ کی شان میں کوئی غلط کلمات نہیں کہیں گے حضور نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اب یہ انداز دیکھو یہ بہت پیارا ہے فرمایا لوگو یہ بتاؤ کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ جس پہاڑ پہ میں کھڑا ہوں رام قفروز ہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو یہ بتاؤ کہ تم نے تو اس لشکر کو دیکھا نہیں ہے تو کیا میری بات پر اس لشکر کو ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ گے کہ جو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہاں محمد ابن عبداللہ آپ لشکر کی بات کرتے ہیں آپ جو کہیں گے ہم آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے اب یہ ان کا ذہن بن گیا کہ جو حضور کہیں گے ہم مان لیں گے ہم نے لشکر کو نہیں دیکھا لیکن آپ کہتے ہیں نا ہم مان لیں گے حضور نے فرمایا لوگو جب تم میری بات پر بغیر دیکھے ایک لشکر کو ماننے کے لیے تیار ہو تو لوگو تم میری بات پر ایک خدا کو ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں لوگو کہو قولو لا الہ الا اللہ پفلے ہو اے لوگو اگر تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو فلا پاؤ گے یہ لات منات خصہ خبل یہ سب پتر کی بے جان مورتیاں ہیں جنہیں تم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اور ان کے سامنے اپنی پہشانی کو رگڑتے ہو آؤ میں تمہیں خدا عبادت کی تعلیم دیتا ہو اللہ اکبر حضور کریم علیہ السلام کے یہ سادہ سادہ سے کلمات جن میں کوئی بناوٹ نہیں تھے جن میں کوئی تصنع اور کوئی دکھاوہ نہیں تھا حضور کے یہ کلمات جس وقت نکلے تو کچھ لوگوں کی کانوں کی دنیا کو منور کرتے ہوئے ان کلمات نے لوگوں کے قلوب کو بھی منور کر دیا لیکن بلکل ویسے ہی ہوا کہ جیسا کہ حضور سوچ رہے تھے کہ جس وقت میں یہ دعوت دوں گا لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے میری جان کے دشمن بن جائیں گے میرے گھر والوں کی جان کے دشمن بن جائیں گے بلکل ایسا ہی ہوا لوگ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہماری محبتوں کے مرکز کے بارے میں محمد ابن عبداللہ جیسی شخصیت کہ جن سے ہم پیار و محبت کرتے ہیں یہ کلمات ارشاد فرمائیں گے وہ سوچ نہیں سکتے تھے اب خرمن کفرستان میں ایک آنکھ سی لگ گئی ہر کافر و مشرق کی آنکھ میں خون اتر آیا اور ایسا لگتا تھا کہ بس اب یہ حضور کو قتل کر دیں گے اللہ اکبر حضور کریم علیہ السلام نے دعوتی للحق دی اور لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا اور یہاں پر ابو لحب نے حضور کی شان میں بڑے کڑے الفاظ کہے اور حضور کریم علیہ السلام سے وہ کہنے لگا کہ ماذا اللہ نخل کفر کفر نباشا کہ آپ تباہ ہو جائیں اور تباہی ہو آپ کے لئے جس وقت اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی تھی تو پھر جب وحیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو رب نے فرمایا حال ہلاک ہو گئے ابو لحب اور اس کے دونوں ہاتھ ٹوڑ جائیں اللہ اکبر اب اس نے یہاں پر گستاخانہ کلمات حضور کی شان میں کہے اور جس کے موں میں جو آیا اس نے حضور کی شان میں بخنا شروع کر دیا اللہ اکبر ہمت مصطفیٰ ہے جرت مصطفیٰ ہے کہ حضور دین کی تبلیغ کرنے کے بعد خدا کی قسم حضور ان کے سامنے سے ہوتے ہوئے اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہو رہے ہیں حضور ان کے سامنے سے جا رہے ہیں اور حضور اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں اللہ اکبر اب یہ بڑے پریشان کیا کریں اگر حضور پہ تلوار اٹھائیں تو ان کا قبیلہ بنو حاشم تو بہت اسٹاؤں بہت مضبوط ہے یہ قبائل میں آپس میں لائی چھڑ جائے گی چلو ان کے چچا کے پاس چلتے ہیں ابو طالب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے کہیں گے کہ آپ اپنے بطیجوں کو سمجھائیے یہ کیا ہو گیا یہ نیا دین کیوں جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھ دیا یہ کیا معاملہ ہے اب وہ سارے کے سارے لوگ ابو طالب کے پاس آگئے اور کہنے لگے ابو طالب آپ اپنے بطیج محمد کو سمجھائیں آج جانتے ہیں آپ کے بطیجے نے ہمارے معبودوں کے بارے میں کیا کہا ابو طالب نے کہا کیا کلمات کہے کہا ایسے ایسے کلمات انہوں نے کہے اور ہم آپ کو آخری بار کہتے ہیں پہلی اور آخری بار کہ اگر آپ نے محمد ابن عبداللہ کو نہیں سمجھایا تو پھر ہم اپنی زبان میں سمجھا دیں گے یہ دھمکی آمیز لہجہ انہوں نے اختیار کیا اور وہ چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے گھر موجود ہو گئے چچا ابو طالب نے جب حضور کو دیکھا تو فرمانے لگے کہ اے میرے پیانے بطیجے کیا معاملہ ہو گیا اور کیا تم نے کہہ دیا وہ سارے کے سارے لوگ آگئے اور یہ الفاظ وہ کہہ کے گئے اگر ایسا ہوگا تو قبائل میں لڑائی چھڑ جائے گی جھگڑے ہو جائیں گے اور پھر ابو طالب کہنے لگ گئے وہ کسی نے کہا کہ میں بوڑا ہوں اکیلا کل عرب سے لڑ نہیں سکتا میں عربی جاؤں تو سارا قبیلہ عرب نہیں سکتا ہاں میں تو تمہارا ساتھ دے سکتا ہوں لیکن اے میرے پیارے بطیجے یہ پورا قبیلہ تمہارا ساتھ نہیں دے گا اللہ اکبر جس وقت ابو طالب نے یہ کلمات کہے تو حضور پر ایک عجیب و غریب کیفیت تاریح ہو گئی اور حضور کا چہرہ مبارکہ سرکھ ہونے لگ گیا اور اس کے بعد حضور نے بڑے تاریخی جملے ارشاد فرمائے لوگو وہ جملے سنو تمہارا پیٹ کا روزہ ہے سبان اللہ کہو اس سے منع شریعت نہیں کرتی یہ روزہ تمہارا نہیں ہے خدا کے لئے اپنی زبان کو سبان اللہ سے تر رکھنا تاکہ یہ مصدد اللہ کے ذکر سے گونج اٹھے آؤ حضور کے کلمات سنو جو تاریخ کی کتابوں پر موجود ہیں حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے چچا یہ تو ابھی آغاز ہے اسلام کا ابھی تو تحریک چلے گی ابھی تو لوگ دامنے مصطفیٰ سے وابستہ ہوں گے ابھی تو اسلام پھیلے گا ابھی تو تلوارے چلیں گی ابھی تو گھردنے کٹیں گی مصطفیٰ جدین کا پیسام مکہ سے نکل کے مدینے مدینے سے نکل کے شام شام سے نکل کے یون اور چاچا دیکھنا اس تیس سال کے عرصے میں مصطفیٰ کا پیغام پوری دنیا میں پھیل جائے گا دنیا کی کوئی طاقت اب مصطفیٰ کے پیغام کو روکنے والی نہیں ہے اللہ اکبر وہ کسی نے کہا کہ گویا حضور نے کہا کہ جفا و ظلم کی آنڈی چلے یا طوفان آ جائے جفا و ظلم کی آنڈی چلے یا طوفان آ جائے مٹانے کو میرے شداد و حوان آ جائے میرے ہاتھوں پہ لاکر چان و سورج بھی گر رکھ دیں میرے بھاؤں اتلے دنیا کا مان و سر بھی گر رکھ دیں تو خدا کے کام سے باس میں ہرگز رہ نہیں سکتا اے میرے چچا یہ بد جھوٹے ہیں اور جھوٹوں کو مصطفیٰ کبھی سچا کہہ نہیں سکتا اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگوں یہ مار کا بدر یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے اور آج جو ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ ہے آج جو ہم مسلمان ہیں خدا کی قسم یہ انہی لوگوں کا صدقہ ہے تو اگر ان کے ذکر میں تمہاری زبان زبان اللہ سے نہ کھلے تو پھر اللہ گنگری بیدا کرتا تھا تو پھر اچھا تھا اپنی زبان کو ہلاتے کیوں نہیں ہو زبان اللہ کا ورد کیوں نہیں کرتے ان لوگوں کے بارے میں اور حضور کی ان خدوات کے بارے میں کہ جو سلسلہ چلا تو پھر وہ سلسلہ رکا نہیں حضور کا پیغام آج دیکھو پوری دنیا کے اندر موجود ہے پوری دنیا میں اسلام موجود ہے مگر تمہاری بڑی خرابی ہے کہ جب تک کسی کو مارو نہیں سواری کو وہ چلتی نہیں ہے تو جب تک میں تمہیں سلسلہ اللہ کے لیے بھرنگی اختنا کرو تمہارے جذبات کو تو تمہارے جذبات بھی بھڑکتے نہیں ہے اے لوگوں سوچو کہ کہاں پر کھڑے ہوئے ہو حضور کا ذکر ہو عظمت بیان ہو رہی ہو اور عاشی کا رکول خاموش ہو جائے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تو خدا کے لیے خاموشی گھر اور دکان میں رکھو میرے سامنے اپنی زبان کو زبان اللہ سے تر کر کے بیٹھو تاکہ اس محسد کا رنگ لگ ہو محفل کا مزا لگ ہو اور اگر اس محفل کو میراج حاصل ہو گئی تو خدا کی قسم یہ محفل ہی ہماری نجات کے لیے کافی ہو گئی اللہ اکبر آو اب میں آگے بڑھتا ہو اب یہ ہے حضور کے پیغام سے مچھل گئے اب پندرہ منٹ میرے پاس ہیں اور ماہ رمضان المبارک کا کہ یہ ایک جمعہ گزر گیا تین جمعہ میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا تاکہ میں لوگوں کا وہ لوگ کی جو صرف کبھی کبھار نماز پڑھنے آتے ان کا ذہن منا سکو اور ان کو بتا سکو کہ اسلام کیا ہے اسلام کی عزمتیں کیا ہیں اسلام کیسے بلا ہے اسلام کیسے پہنچا ہے تاکہ ان کے قلوب میں بھی عشق مصطفیٰ پیدا ہو خدا کا خوف پیدا ہو اور ان کے قدم روزانہ مساجد کی طرف آنے لگ جائیں اللہ اکبر اب بڑے پریشان ہو گئے صرف حضور کے ایک پیغام سے یہ کیا ہو گیا یہ کیسے ہو گیا محمد ابن عبداللہ ایسا فرما دے یہ تو ہم سوچ نہیں سکتے تھے انہوں نے کہا ایسا کرو کہ عدبہ بن ربیہ کو بلایا کہ ربیہ جاؤ تم ہماری طرف سے اور نیگوشیٹ کرو بات چیت کرو محمد ابن عبداللہ سے اور ان کے سامنے چند چیزیں رکھو اب ذرا دیہان دو ان سے کہو کہ اگر اس دین سے آپ کا مقصد دولت حاصل کرنا ہے آپ پیسہ چاہتے ہیں آپ مان چاہتے ہیں سونا چاندی چاہتے ہیں آپ لے لیں بس اس کام کو یہی پہ روکتے ہیں وہ بھی سمجھتے تھے اب یہ رکھے گا نہیں بات بالکل حق ہے جو حضور نے فرمائی یہ رکھے گی نہیں لیکن اس کو روکنا ہے اپنے باپ دادوں کے مذہب کو بچانا ہے جا کر کے کہو دولت چاہیے دولت لے لیں سونا چاندی چاہیے سونا چاندی لے لیں یا جا کر کے کہو کہ اگر ہمارا سردار بننا چاہتے ہیں ہم سارے مل کر کے محمد ابن عبداللہ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں اگر اس سے مقصد خوبصورت عورت سے شادی کرنا ہے تو وہ جس پہ ہاتھ رکھیں گے ہم اس خوبصورت لڑکی سے ان کی شادی کرا دیں گے قدبہ بن ربیہ کو بھیجا اور کہنے لگے جا کر کہو دیکھو ان کی حالت اگر جنات کا اثر ہے ماذ اللہ سبح ماذ اللہ تو ہمارے پاس کہاں ہی موجود ہے ہم ان سے دم کرا دیں گے ہم علاج کرا دیں گے ٹھیک ہو جائیں گے قدبہ بن ربیہ آیا اور یاد رکھو سننیوں یہ حضور کی بڑی خوبی ہے کہ حضور کہیں سے نکلتے نا دشمنوں سے لڑنے کے لئے تو ایک مہینے کا اگر فاصلہ ہو تو حضور کا روب ایک مہینے پہلے ہی ان کے دلوں پہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا تھا اور حمد نہیں کسی کی حضور کے سامنے نگاہیں اٹھا کر کے بعد کریں اللہ اکبت اب یہ قدبہ بن ربیہ آیا حضور کی بارگاہ میں ہاتھ کاب رہے ہیں پاؤں لڑک رہے ہیں دل دھڑک رہا ہے اپنے آپ کو بڑا بہتر کہتا تھا بڑی تلوار اس نے چلائیں دور جادیت میں بڑے لوگوں کو اس نے مارا حضور کے سامنے آ گیا کہنے لگا میں آپ سے چند باتیں کرنے آیا ہوں کہو کہ یہ جو آپ نے کام شروع کیا نا وہ جو کل آپ نے کیا اگر اس سے آپ کا مقصد دولت حاصل کرنا ہے اگر آپ کو سونا چاندی چاہیے تو ہم آپ کو سونا چاندی میں تول دیتے ہیں لیکن آپ اس کام سے رک جائیں وہ یا میرے آنکھا مسکراتی ہے فرمایا تم مجھے سونا چاندی کا لالچ دیتے ہو ارے میرا تو وہ مقام ہے کہ میں مصطفیٰ اگر باروں پیٹھو کر مار دوں اللہ انہیں سونا چاندی نے فرما دے وہ مجھے سونے کا لالچ دیتے ہو وہ خاموش ہو گیا حضور کے چہرے انور کو سرکی کو دیکھنے لگ گیا کہا اچھا اگر آپ کا بقصد سردار بننا ہے ہم سردار بنا لیتے ہیں میرے آقا نے گویا فرمایا تمہاری سرداری اپنے پاس رکھو مجھے تو ویسے ہی اللہ نے کائنات کا سردار بنا کے بھیجا ہے اللہ اکبر وہ کہنے لگا اگر مقصد آپ کا خوبصورت عورت سے شادی کرنا ہے تو کرا دیتے ہیں میرے آقا نے گویا فرمایا وہ اور لوگ ہیں جو حسن کے پیچھے راستے ہیں ارے یہاں تو حسن خود خوبصورتی کی خیرات لینے کے لیے مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھا رہتا ہے اللہ اکبر اب اس نے کہا کہ آپ پہ کوئی اثر تو نہیں ہے ہم آپ پہ دم کرا دیتے ہیں حضور نے فرمایا تم دم کراوگے حضور نے سورہ حامیم سجدہ کی چند آیت تلاوت فرمائی عدوہ کے سامنے وہ لرس اٹھا قرآن کا فہم قرآن کے مطالب پہ غور کرنے لگ گیا قرآن کی نظم قرآن کی ترپیب کو دیکھ کے دنگ رہ گیا اور اٹھا اور سیدھا وہ جو منتظر تھے کافر مشرک ان کے پاس پہنچ گیا انہوں نے کہا بولو بھائی کوئی بات بنی ہے انہوں نے کہا یار اس نے کہا بات ایک ہے میں سچ کروں جو بات محمد ابن عبداللہ کہتے ہیں اسے مان لو وہی حق کہتے ہیں اللہ اکبر اب ایک عجیب سماحول بننے لگ گیا اور ادھر حضور کا پیغام پھیلنے لگ گیا حضرت ابو بکر صدیق دامن اسلام سے وابستہ امیر حمزہ دعوت اسلام سے وابستہ مولا علی دار اسلام میں حضرت بلال دار اسلام میں حضرت خبیب غلامی رسول میں حضرت خواف غلامی رسول میں عثمان ظنورین غلامی رسول میں حضرت سمیہ غلامی رسول میں اب یہ راس یا رسول اللہ کہنے والوں کا لشکر ہے کہ جو بڑھتا چلا جا رہا ہے اب یہ بڑھ رہا ہے اب ایک عجیب سی حل چل مچ گئی اب یہ رکے گا نہیں یہ پھیلے گا اسے کوئی نہیں رکھ سکے گا تم کریں کیا ہمیشہ کافروں کا یہ نساج رہا یاد رکھنا اس وقت سے لے کے آج تک دعاو طاقت سے قوت استعمال کرو پارچر کرو سلم کرو جان کرو جیسا سلوک کرو جیسا آج برما میں ہو رہا ہے جیسا آج آسان میں ہو رہا ہے بیس ہزار مسلمان زبا کر دیئے گئے برما میں تین ہزار سے زیادت مسجد پہ تعلی لگے ہوئے ہیں مسلم ممالک کاموش ہے حکمران کاموش ہے اقوام متعدہ کاموش ہے اوائی سی کاموش ہے تمہارے مسلمانوں تمہارے میسجز کاموش ہے مسلمان مر رہا ہے آروا مسلمانوں کو جانور کی طریقے سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے گرما کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آسان کا مسلمانوں کو مارتے جاؤ زبا کرتے جاؤ یہ قوم تو بے حص ہے یہ کبھی اٹھنے والی نہیں ہے اور اگر کوئی اٹھتا ہے تم اسے دہشتگرد کہہ کر کے دوا دیں گے اس پہ بمبری حملوں کا الزام لگا دیں گے دہانے کی کوشش کریں گے اٹھنے نہیں دیں گے مسلمانوں کی طاقت کو یہی تو ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے تم بھی دیکھ رہے ہو میں بھی دیکھ رہا ہو ہم سب خاموش ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب اجتماعی مجرم ہیں ہمیں کل جواب دینا ہوگا اللہ کی بارگم ہے پیارے مصطفیٰ کی بارگم ہے کوئی احتجاج نہیں یہ بڑی بڑی ہماری مزیبی تنظیمیں جو زکاة و خیرات پر تلتی ہیں کوئی مظاہرہ مجھے بتاؤ کوئی نہیں سب خاموش ہے اس کا جواب ہمیں دینا ہوگا واپس آرو پھر انہوں نے کہا کہ ایسا کرو جو مسلمانوں میں غریب ہے نا انہیں مارو پھر ان پہ ظلم کرو پھر حضرت بلال پہ ظلم آپ کے سامنے خبیب پہ ظلم آپ کے سامنے خباب پہ ظلم آپ کے سامنے بلکہ حضرت سمیہ کے ساتھ کیا کیا حضرت سمیہ کی ایک ٹانگ میں رسی بانی اور ایک رسی اونٹ کی ٹانگ میں دوسری اس ٹانگ میں رسی بانی اور ادھر اونٹ کی ٹانگ میں کہا سمیہ چھوڑ دے اسلام کو وہ نہیں اونٹوں کو مخالف سمتوں میں دولا دیں گے یعنی تیری ٹانگیں چھیر جائیں گی سمیہ نے کہا سب کچھ ہو جائے گا مگر دل سے مصطفیٰ کی محبت چلی جائے اب یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے اللہ اکبر اب اسلام بڑھنے لگا اسلام پھیلنے لگا اب مسلمانوں پہ تشدد روزانہ غلام آ رہے ہیں کسی کا سر پھٹا ہوا کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی کسی کے ہاتھ پہ پٹی کسی کی ہاتھ پہ پٹی یا رسول اللہ ہمیں حکم کیوں نہیں دیتے ہم لڑے آپ حکم دے حضور منع فرما رہے ہیں نئی غلاموں ابھی سبر کرو سبر کرو پھر وقت آ گیا حجرت کا حکم مل گیا حضور کے سارے غلاموں نے حجرت کی حضور نے بھی حجرت کی مدینہ شریف آ گیا ادھر کافروں میں آگ لگی ہوئی ہے میں مقتصر کرتا لوں بچ کیسے گئے ہمارے ہاتھوں سے نکل کیسے گئے زندہ سلامت انہیں مٹانا ہے انہیں ختم کرنا ہے کیسے ختم کریں گے بڑا حصلہ چاہیے ہوگا اب تو بڑی فوج ان کی ہو گئی ہوگی کہا ایک تجارتی کافلہ تیار کرو تیار ہو گیا ابو سفیان کو اس کا سربراہ بنایا گیا یہ کافلہ جائے گا وہاں شام میں جائے گا مال جتنا فروخت ہوگا جتنا پیسہ آئے گا اس سے حصلہ خریدیں گے گھوڑے خریدیں گے نیزے تیر اور بھالے خریدیں گے اور سب کا سب مسلمانوں کی خلاف استعمال ہوگا ہم جائیں گے وہاں پر لڑنے کے لیے ابو سفیان کو یہاں سے بیجا آج بھی کافروں کا مزاج یہی ہے یہ جتنا پیسہ جتنا گولہ بارود ہم پر استعمال کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہو کیا یہ سارا ہم کا پیسہ لگ رہا ہے یہ سارا ہم مسلمانوں کا پیسہ ہے میں تمہیں سج بتاؤں یہ جس تو میک ڈونلڈ پہ جا کے جو برگر کھاتے ہونا اور کیفزی پہ جا کے جو تم کھاتے ہو اور یہ پیزہ ہٹ پہ جا کے تم پیزے کھاتے ہو اس کی ہر سکڑے نائٹ کی آمدنی تم جانتے ہو کہاں جاتی ہے یہ ساری آمدنی سیدھا اسرائیل جاتی ہے اسی سے گولہ بارود خریدتے ہیں اسی سے ہی پلسطین میں مسلمانوں کو زبا کیا جا رہا ہے دنیا میں اسی طریقے سے پیسہ ایکٹیو ہے جو مسلمانوں کو ختم کرنے کے در پہ ہے اور مسلمانوں کو اس کی قبر ہی نہیں اس کی فکر ہی نہیں وہ قافلہ بھیجا ابو سفیان گئے مال انہوں نے بیش دیا پیسہ ملا وافتہ سانے لگے جبری الامین نے ساری قبر حضور کو دے دی یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ ہے اور ابو سفیان یہاں سے جانے والے ہیں اور یہ پیسہ آپ کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا حضور نے اپنے غلاموں کو تیار کیا اور حضور غلاموں کے ساتھ پہنچے اس قافلے کو روکنے کے لیے کہ یہ پیسہ ہم لے لیں تاکہ ہمارے خلاف استعمال نہ ہو ابو سفیان بڑے ہیں ذہین انسان تھے یاد رکھو اسلام لانے سے پہلے بھی ذہین تھے جب دامن رسول سے وابستہ ہوئے تو اللہ نے ان کی عقل کو چارچان لگا دیا ابو سفیان نے اسلام قبول کیا ایسا نئی قبول نہیں کیا تو آج کے دور میں جو لوگ ابو سفیان کو گالیاں دیتے ہیں حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں اس وجہ سے کہ امیر معاویہ والد ہیں یزید کے ابو سفیان کو برا بلا کہتے ہیں یاد رکھو ایسے لوگ جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہو میرے آلہ حضرت فرماتے ہیں ایسے لوگ جہنم کے کتوں میں سے کتہ ہیں جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں اللہ نے انہیں معاف کر دیا رضی اللہ عنہ وردو عنہو اللہ ان سے راضی ہو گئے آئیے اللہ سے راضی ہو گئے تو جب اللہ نے معاف فرما دیا تم اپنی زبانے ہلانے والے کون ہوتے ہو ابو سفیان نے قافلہ بچائے میرے پاس اگر مہت ہوتا مدینہ کا میں تمہیں دیکھاتا ہے اس قافلے کو گھمایا وہ سمندری راستے سے گھماتے ہوئے مکہ لے گئے اور ادھر پہلی ایک بندہ پہلے سے بیٹھ دیا تھا کہ میں سمجھ چکا ہوں کہ مسلمان میں ہمارے قافلے کو روکنا چاہتے ہیں تو مدد کی جائے اب یہ سارے لوگ وہاں سے نکل چکے تھے ابو سفیان نے قافلہ بچائے مکہ پہنچ گئے پیغام دے دیا سب واپس آ جاؤ تمہارا مال بچ گیا ہے اب یہ تکبر میں کہنے لگا ابو جیل نہیں ہو سکتا اب واپس نہیں آئیں گے اب مصطفیٰ کی شما کو بجا کے رہیں گے اسلام کو ختم کر کے رہیں گے اب یہ اٹھتے ہوئے اور بڑھتے ہوئے قدم واپس نہیں آئیں گے وہ سب کو لے کے چلنے لگا سب کو لیا یہ امیہ بن خلب جو حضرت بلال کا پہلے مالک تھا یہ چار پائی کے نیچے چھپ گیا پلن کے نیچے اس کی بی بی کریمہ بنت معاوت نکات ہو تو بڑا باردر بنتا تھا بلال پہ ظلم کرتا تھا اب پلن کے نیچے کو چھپا ہوا چار پائی کے نیچے کیوں کہ مجھے کسی نے قبر دی ہے حضور نے رات جنگِ بدر میں نشان لگائے ہیں میدانِ بدر میں یہاں پہ یہ مرے گا یہاں پہ یہ مرے گا پتر پہ لگیوئی لکیل مٹ سکتی ہے سورج مشریف کے بجائے مغیر سے نکل سکتا ہے لیکن آمنہ کے لال کا ارشاد کبھی غلط نہیں ہو سکتا اللہ اکبر اب موت ان کے منتظر ہے یہ سب یہ سب نکل چلے حضور کو ختم کرنے کے لئے اور یہ بدر پہنچ گئے جلدی پہنچے تو جگہ اچھی ملی مسلمان دیر سے پہنچے جگہ نرم ملی اب ہوا کیا مسلمانوں کے پاس چھے تلوارے ہوں گی آٹھ نیزے دو تین زرے چھے تلوار آٹھ نیزے تین چار زرے سواریاں نہ ہونے کے برابر تین سو تیرہ مسلمان ادھر ساڑھے نو سو یا ہزار کا لشکر اللہ اکبر یہ قیادت کی عظمت ہوتی ہے کس کو کیسے لڑانا ہے کون کتنا بھادر ہے کس کو کہاں پہ استعمال کرنا ہے یہ قائدانہ صلاحیتیں اللہ تعالی نے وجود مصطفیٰ میں رکھی تھے اسی وجہ ہے کہ میں حضور کے علاوہ کسی کو قائد نہیں کہتا حضور قائد اگر میرا کوئی ہے سنیو ذہن میں رکھو اگر ہم مسلمانوں کا کوئی قائد ہے تو وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہاں تم لیڈر کہہ سکتے ہو ہو سکتا ہے مگر قائد پیارے مصطفیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا اللہ اکبر آؤ مسلمان یہاں پہ پہنچے پاؤں دسنے لگ گئے رات کو اطلاع ہو گیا باغ مسلمانوں شیطان نے وسوسے ڈالنے شروع کر دیئے اگر تم حق پہ ہوتے تو ایسا نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے تم حق پہ نہیں ہو اللہ نے شیطان کے وسوسوں کو ختم فرما دیا اللہ تعالی نے بارش کا نزول فرما دیا مسلمانوں نے وسل کر لیا جن پہ تھا جن کے پاس پانی نہیں تھا پانی جمع کر لیا اب بارش ہونے کے بعد دوسرے دن یہ نرم جو زمین تھی اب یہ پانی پڑھنے کے بعد سخت ہو گئے ان کی جو سخت زمین تھی وہ نرم ہو گئے اللہ اکبر اب میدان کارسار گرم ہونے والا ہے آخری دو پانچ منٹ ادھر وہ جنگی ترتیب میں مصروف ادھر حضور علیہ السلام اپنی ترتیب میں مصروف درست فرما رہے حضور کریم علیہ السلام سپوں کو تم ادھر کھڑے ہو تم ادھر کھڑے ہو تم ادھر کھڑے ہو اب یہاں پہ رہے ہیں بڑے عجیب و غریب معاملات ہیں میں اب ذہن میں یہ سوچ رہا ہوں کہاں سے شارٹ کٹ کروں کہاں اس کو سمٹوں کہاں سے میں آپ کو کیا بتاؤں اور کیا نہ بتاؤں اب میرا ذہن اسی جنگ میں لگا ہوا ہے اب یہ صفحے درست ہے حضور کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے مبارکہ اور حضور چھڑی سے تم اندر جاؤ صفحے درست کرو ادھر کھڑے ہو ادھر کھڑے ہو حضور کے غلام سواد ابن غربہ رضی اللہ تعالی سینہ جان موجھ کے باہر نکال کے کھڑے ہو گئے جان موجھ کے حضور آئے یہ کیا فیل ہے چھڑی ماری سینے پہ ایک آواز آتی ہے نا جب مارتے ہیں کھڑے ہو درست کھڑے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چھڑی سے مجھے تکلیف ہوئی ہے اور اسلام میں تکلیف کا بدل آپ جانتے ہیں آپ کی چھڑی سے تکلیف ہوئی ہے میں بدلہ لینا چاہتا ہوں اللہ علیہ وسلم انصاف مصطفیٰ دیکھو حضور نے چھڑی اسود ابن غربہ کی ہاتھ میں دے دی لو سینہ حضور نے آگے کر دی آپ بدلہ لے لو وہ آکے حضور کے سینے سے لپڑ گئے کہاں کہاں میں بدلہ لینا تھوڑی چاہتا ہوں میں نے تو یہ دیکھا ہے جو چیز آپ کے جسم سے لگ جاتی ہے وہ آپ سے آزاد ہو جاتی ہے اب آخری وقت سے نسبت میری آپ سے ہو گئی یقیناً آگ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گی اب یہاں حضور جنگے درست صفے درست فرما رہے ہیں ادھر مسلمانوں کے گھرانوں کو دیکھو کیا ہو رہا ہے اب ایک عجیب و غریب معاملہ ہے مسلمانوں کے گھرانوں کا اور عجیب و غریب وہاں پہ معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ عورتیں جو بیوہ ہیں وہ رو رہی ہیں حضور کی محبت کہ آج ہمارے اگر خوابین زندہ ہوتے ہم انہیں بیشتے وہ جا کے نڑتے حضور پہ جان قربان کرتے ہم شہید کی بیوہ کہلاتے اب ایک خاتون افرا ہے رو رہی ہیں ان کے دو شہزادے ہیں حضرت ماز اور حضرت معویس ننے ننے شہزادے امی جان روتی کیوں ہے بیٹا کر تمہارے باپ زندہ ہوتے جاتے حضور پہ جان قربان کرتے ہیں میں شہید کی بیوہ کہلاتے ہیں دونوں بچے کہنے لگ گئے امی جان آپ شہید کی بیوہ نہیں کہلا سکتی ہیں شہیدوں کی ماں تو کہلا سکتی ہیں لائیے آپ ہمارے والد کی تلوارے ہمیں دے ماں نے تلوارے دے دی بعض نے کہا ان کے تین بیٹے تھے مگر دو مشہور ہیں حضرت ماز اور حضرت محبت اور ایک اور بھی ہیں نام اس وقت ذہن میں نہیں یہ بھی آگئے راستے میں پلاننگ ہو رہی ہے محبت کہنے لگے ماز تم بڑے ہو میں چھوٹا ہوں حضور تمہیں لیں گے مجھے حضور منع کر دیں گے تو میں حضور سے کہوں گا قدم بھائی بڑا ہے طاقت میں میں کبھی ہوں کشتی کرائیں جب کشتی ہوگی تم نیچے لیڑ جانا میں تمہارے سینے پہ بیٹھ جاؤں گا حضور مجھے بھی لے لیں گے یہ ہے وہ جذبہ جہد اب سفوں میں جا کے کھڑے ہو گئے حضور سب بھی درست فرما دیں فرمایا ماز تمہارا نام ماز ٹھیک ہے تم لڑو تمہارا نام محبت جاؤ تم بچوں بچوں کا کام نہیں یا رسول اللہ قدمیں چھوٹا ہوں طاقت میں بہت قبی ہوں اچھا اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑو درور فرمایا اچھا کوئی نشانی بتاؤ حضور کشتی کرائیں حضور نے فرمایا ٹھیک ہے کشتی ہوئی وہی جیسے پلاننگ تھی ویسی ہوا ایک دعو لگا ماز نیچے لیٹ گئے محبت اوپر بیٹھ گئے دیکھیں یا رسول اللہ میں جیت گیا فرمایا اچھا تم بھی آ جاؤ اب جنگ شروع ہو گئی مختصر میدانِ کارے سار کرم ہوا شمشیرِ برہ آپس میں ٹھکرانے لگ گئی اب یہاں پر عبد الرحمن ابنِ آف کہتے ہیں یہ جنگ ہو رہی ہے تلواریں چل رہی ہیں گردنِ اُڑای ہے فرشتوں کی مددان پہنچی ہے یہ دونوں شہزادِ تلواروں سے بچتے بچاتے میرے پاس آگئے کہنے لگے چچا بتاؤ ابو جہل کہا ہے کہ ابو جہل کا پتہ تم کیوں پوچھ رہے ہو کہا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ہم اس ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوبِ باری کو ہم تو اسے مارنے آئے ہیں کہا شہزادوں حفاظت کر رہا ہے اس کی فوج کا دستہ کہنے لگے چچا یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ بتاؤ کہا کب وہ ابو جہل عبدالرحمن ابن آف کہتے میں نے کہا یہ دونوں گھوڑوں کے نیچے سے نکلتے ہوئے اور ٹانگوں سے نکلتے ہوئے ابو جہل کے پاس اور حضرتِ ماس نے تلوار اٹھائی چھڑائی ابو جہل کے ٹانگ پہ تلوار لگی وہ تلوار اس کی ٹانگ کو ایسا کاٹا کہ ٹانگ اتنی تیزی سے گئی کہ جیسے کوئی بچہ اگر بھتر سے بادام کو توڑے اور بادام اس کے نیچے سے سلپ ہو جائے تو کتنی تیزی سے جاتا ہے بلکل ایسی تیزی سے اس کی ٹانگ اڑھ کے چلی گئی اس کو اٹھایا زمین پہ پٹک دیا اللہ اکبر اور بیعت گئے حضرتِ موابس نے اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا یا باس نے کہا بعد میں عبداللہ ابن مسعود نے تن سے جدا کر دیا وہ ایک الگ بحث ہیں اللہ اکبر اب یہ معاملہ ہو گیا ابو جہل کے بیٹے اکرمان نے دیکھا میرے باپ کے ساتھ یہ سلوک حضرتِ ماس کے مقابلے حضرتِ ماس پہ حملہ کیا حضرتِ ماس کے ہاتھ کٹ گیا مگر خال پہ لٹکنے لگ گیا حضرتِ ماس بڑے پریشان یہ تن کر رہا ہے اس خال کو اس ہاتھ کو گھٹنے کے نیچے رکھا زور دیا ہاتھ کو نکال لیا سینہ حضور کے پاس یا رسول اللہ جنگر رہا تھا وہ اکرمان نے حملہ کر دیا یہ ہو گیا فرمایا ادھر آو ماس بنایا سرکار نے کٹا ہوا ہاتھ لیا اسی مقام پہ رکھا لوابِ دہن لگالا لگایا فرمایا ماس ہاتھ کو ہلا دے ماس فرماتے ہاتھ ایسا ہو گیا آج ایسا کبھی کٹائی نہ ہو اللہ اکبر یہ شان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ سلم وقت بڑی تیزی کے ساتھ یہ میری تقریر میں بڑی تیزی کے ساتھ جاتا ہے اور میں خود پریشان ہو سولہ سال سے تقریر کر رہا ہوں کہ وقت ایسا نکل جاتا ہے کہ میں خود دنگ ہو جاتا ہو اب مختصر کرتا ہوں اللہ نے مسلمانوں کو کامیابیتہ فرما دی سنو ڈیزل ستر کافر مارے گئے ستر قید ہو گئے تین سو تیرہ میں کتنے مسلمان شہید ہوئے صرف چودہ صرف چودہ یہ قائدہ نازمتے ہیں جو حضور کے علاوہ اس دنیا کے لیڈروں میں یزمتیں پیدا نہیں ہو سکتے تو بدر والوں آپ کی عظمت کو سلام حضرت اماز آپ کی عظمت کو سلام حضرت محبز آپ کی عظمت کو سلام اور پیار مصطبہ آپ کی عظمت کو سلام باخر و داوانا ان الحمدللہ سلام موسیقا 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 موسیقی